تو ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت شوہ آگا دیجیا دوستو پشیم منگال اور ترہ کھنڈ کے لیے اپ چناب ہونے جا رہے ہیں یہ سال پورے سال اس چناب میں ہی نکلنے والی ہے کیونکہ دو ہزار انیس ہے اب لوگ سبت چناب کے بعد یہاں پر ہڑیانہ مہراشت میں چناب ہوئے اس کے بعد کئی سیٹوں پر اپ چناب ہوئے ایسے میں اب اپ چناب ایک بار پھر سے ہونے جانے پچیس نومبار کو یہاں پر پشیم منگال اور ترہ کھنڈ کے لیے بوٹنگ ہونی ہے اس کے ریزلٹ اٹھائیس نومبار کو آنے والے ہیں ایسے میں مانا جارہا ہے کہ دو ہزار اکیس کا یہ بڑا سیمین فائنل ہے اور جنتہ نے جس سرکار سے اپنی رائے یہاں پر رکھی ہے مہراشت اور ہڑیانہ میں ایسے میں آنے والی جو چناب ہیں بیعدی چناتی پون ہونے والی ہیں ہر ایک ڈل کیلئے کیونکہ اب جنتہ بلکل اکتا جان چکی ہے کہ کس پارٹی کس ویس پر چلتی ہے اور جس پرکار کے نتیجے ہمارے سامنے ہیں کسی کو پون بہومت مہراشت اور ہڑیانہ میں نہیں ملا ایسے میں پشیم بنگال آنے والی چناب بے عدی چناتی پون ہوں گے بی جی پی کیونکہ بی جی پی اب کہیں نہ کہیں بیدان سفر چناب میں پیچھے رہ رہی ہے یہ آنکھرے ہیں اور یہ بلکل سچ یہاں پر ثابت ہوا ہے کہ بی جی پی کو بیدان سفر چناب میں نقشان ہو رہا ہے اگر آپ کو پوری کہانی دکھائیں تو یہاں پر بی جی پی ترنمون کانگریس اور کانگریس نے پشیم بنگال میں ایک ایک سیٹ پر کبجہ کیا ہے اب یہ سیٹیں کیسے کھالی ہوئے ہیں کیوں یہاں پر چناب ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتے دیکھیں سیٹیں کی کالی اگنج سیٹ کی اگر بات کے تو کانگریس بدایق پیڑ آئے کے ندن سے یہ سیٹ کھالی ہوئے ہیں اور سیٹ پر کانگریس کا کبجہ رہا تھا اگر بات کریں کھڑک پڑھ سیٹ سے بی جی پی بدھائیق دلی بھوش یہاں پر منہ پور لوگ سببہ سیٹ سے بجائیو اس کارن سے یہاں پر چناب کیے جا رہے ہیں یہاں پر کریم پور سے ترنمون کانگریس کے یہاں پر مہوا مہینہ یہاں پر کشنا نگر لوگ سببہ سیٹ سے بجائیو اس کارن سے اس سیٹ پر چناب کیے جا رہے ہیں اب سوال ہے کہ کہاں سے کون جیتے گا اور کتنی سیٹیں کس کے خاتے میں جا سکتی ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اور ایک اور آپ کی جانگر کیلئے بات آدیں کہ جھار گھر میں ابھی تیس نممبر سے بوٹنگ سٹارٹ ہونی ہے تو الیکشن کمیشن آف انڈیا بائی الیکشن ویل بھی بار بیکنسی چار سیٹوں پر یہاں پر چناب ہونے ہیں پچیس نممبر کو بوٹنگ اور اٹھائیس نممبر کو یہاں پر زلٹ آ جائیں گے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے چار سیٹوں پر جو چناب ہونے ہیں اس کے ایکزید پول کے آپ نے کیا کہتے ہیں کون کہاں سے جیتے گا یہ آپ کو آگے پوری جان کر یہ آپ کو ملنے والی ہے بی جی پی کا ماننا ہے کہ کاریم پور اور کالی اگنج سیٹوں پر ایک چناب کے لیے کٹن پرکچہ ثابت ہوگی دراصل دونوں شتروں ہیں مسلمانوں اور دلیتوں کی اچھی کاسی آبادی ہے تو دوستو بی جی پی کا ثابت طور پر ماننا ہے کہ یہ دو سیٹیں بی جی پی کو کافی کٹنائی سے حاصل کرنی ہوگی پورا دم یہاں پر لگانا ہوگا کیونکہ دو ہزار اکیس کا اسے سیمی فائنل مانا جا رہا ہے دو ہزار انیس کے اگر آپ کو لوگ سباک کے آنکڑے دکھائیں تو بیالی سیٹیں یہاں سے نکل کر آتی ہیں ان میں ایسے بی جی پی نے اٹھارہ سیٹیں حاصل کی ہیں جب آجست بافسی بی جی پی نے پشم منگال میں کی ہے بی جی پی نے اپنا پورا دم پشم منگال میں لگایا مودی شرکار یا امیت سا یا یہاں پر یو پی کے سی ایم یوگی عدتناک نے کئی بار رہ لیاں لوگ سباک چناب کے دوران کی ہیں جس کا اثر بی جی پی کو پیدا ملا ہے احضر میں بی جی پی کا دعویٰ ہے کہ ان تینوں سیٹوں پر ایک بار پھر سے بی جی پی کا کب جا ہوگا کیونکہ بی جی پی نے یہاں پر جب آجست بافسی کی ہے لیکن کانگریس اور ان سی پی کا دعویٰ ہے کہ وہ ان تینوں سیٹوں کو جیتیں گے اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور نئی پارٹی اوبر کر آئی ہے وہ ہے اے آئی ایم آئی ایم جو کی اضر الدین او بی سیٹی پارٹی ہے اگر مسلم بوٹر بٹ جاتے ہیں تو پھر بی جی پی کو ان دونوں سیٹوں پر کبجہ کرنے کا موقع ملے گا یہ بہت بڑی خبر ان دونوں سیٹوں کے لیے نکل کر سامنے آ رہی ہے اور اگر بات کئی اترہ کھنڈ کے لیے تو اترہ کھنڈ کی ایک سیٹ جو ہے وہ بی جی پی کے کھاتے میں جا رہے ہیں تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے پیشن منگال کی تینوں سیٹے کون جیت رہے ہیں اور اترہ کھنڈ کی سیٹ کون جیتے گا اپنی راہے کمر باپ میں دے سکتے ہیں اور اگر آپ نے چہرے کو سبسکائب نہیں کیا ہے تو کر لیجی تاکہ آنے والی جانکاری کا نورشن ملے جس میں کرنا ٹک جناب کی بات کریں یا جھارکن کے لیے جو الیکشن ہونے ہیں اس کی آپ کو پوری جانکاری ملتی رہے گی